اورنگ جیب عالمگیر کا یہ معمول تھا کہ جس مزار سے اورنگ جیب کو سلام کا جواب نہیں ملتا تھا تو وہ اسے شہید کروا دیتا تھا اور آخر وہی نیت لے کر اورنگ جیب خوازہ گریب نواز رحمت اللہ کی بارگاہ میں بھی آیا اور اسے یہ گلت فہمی تھی کہ اللہ کے ولی مرنے کے بعد مزار میں زندہ نہیں رہتے دوستوں عالمگیر اپنے اسی وہم کو دور کرنے کے لیے ایک روز اجمیر شریف تشریف لے گیا اور جب عالمگیر اجمیر پہنچے اور اجمیر پہنچ کر اورنگ جیب عالمگیر نے اپنے قاضی سے کہا کہ چلو میں یہ مان لیتا ہوں کہ گریب نواز اللہ کے ولی ہے مگر جب میں مزار پر جا کر ان کو سلام کروں گا تو مجھے سلام کا جواب ملنا چاہیے اگر میرے سلام کا جواب مجھے نہیں ملا تو میں مزار شریف کو توڑ دوں گا دوستوں اورنگ جیب جب مزار پر پہنچے اور وہاں پر حاجری دی تو وہاں پر ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا اور رو رہا تھا یہ دیکھ کر اورنگ جیب عالمگیر نے اس سے پوچھا اے شخص کیا ماملہ ہے تم یہاں پر کیوں بیٹھے ہو اور تم اتنے پریشان کیوں ہو تو اس فقیر نے بادشاہ اورنگ جیب سے فرمایا حضرت میں آکھ سے نابی نہ ہوں یعنی کی میں اندھا ہوں اور کافی عرصے سے خواجہ گریب نواز رحمت اللہ سے دعا کر رہا ہوں کی میری آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے لیکن کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا میں کافی عرصے سے یہاں پر حاضری دیتا ہوں اور رو رو کر دعا کرتا ہوں کی اللہ تعالیٰ اپنے اس ولی کے صدقے میں میری آنکھوں کی روشنی مجھے عطا کر دے لیکن آج تک کوئی حاضری اور کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوئی دوستوں یہ سن کر اورنگ جیب عالم گیر نے فرمایا اے فقیر میں بادشاہ اورنگ جیب ہوں میں مزار پر سلام پیش کرنے جا رہا ہوں اگر میرے واپس آنے تک تجھے تیری روشنی نہیں ملی تو میں تلوار سے تیری گردن اڑا دوں گا دوستوں اتنا سننا تھا کہ وہ اندھا فقیر اور زیادہ پریشان ہو گیا اور زیادہ گمگین ہو گیا اور وہ اندھا فقیر یہ سوچنے لگا کہ اب تک تو میری آنکھوں کی روشنی نہیں تھی اور آج میری گردن کی باری آ گئی یعنی وہ اندھا شخص کہنے لگا کہ اب تک تو میں میری آنکھوں سے پریشان تھا کہ میری آنکھوں کی روشنی نہیں ہے میں اندھا ہوں لیکن اب بادشاہ نے میری گردن اڑانے کی بات کہی ہے یعنی کہ میرا بچنا اب بہت مشکل نظر آ رہا ہے دوستوں پھر وہ اندھا فقیر زور زور سے رو رو کر تڑپ تڑپ کر خواجہ گریب نواز سے فریاد کرنے لگا اور کہنے لگا یا گریب نواز مجھے میری آنکھیں عطا کر دے نہیں تو یہ ظالم بادشاہ میری گردن اڑا دے گا دوستوں ادھر جب اورنگزیب آلمگیر نے خواجہ گریب نواز کو سلام پیش کیا یعنی کہ جب بادشاہ اورنگزیب مزار کے پاس گئے اور مزار کے پاس جا کر انہوں نے سلام ارج کیا تو مزار میں سے کوئی بھی جواب نہیں ملا جب بادشاہ اورنگزیب نے ایک مرتبہ سلام پیش کیا تو جواب نہیں ملا پھر اورنگزیب نے دوسری مرتبہ سلام پیش کیا پھر بھی سلام کا جواب نہیں ملا لیکن دوستوں جب تیسری مرتبہ اورنگ جیب آلمگیر نے سلام پیش کیا تو اندر سے آواز آئی وَالَيْكُمْ أَسْسَلَامْ آلمگیر حُجَّت دوستوں اورنگ جیب آلمگیر یہ سن کر دنگ رہ گیا اور اسی دن سے اورنگ زیب نے توبہ کر لی اور اس نے یہ اہد کیا کہ آج کے بعد میں کسی بھی مزار شریف کو شہید نہیں کرواؤں گا پھر دوستوں اورنگ جیب آلمگیر مزار سے واپس لوٹنے لگے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس فقیر کی روشنی واپس آگئی پھر وہ فقیر زور زور سے کہنے لگا اے بادشاہ اورنگ جیب میری آنکھیں صحیح ہو گئی ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے ماف کر دیا ہے خواجہ گریب نواز نے میری فریاد کو سن لیا ہے دوستوں سلطانول نے اپنے وشال کے بعد بھی قبر مبارک سے جواب دے دیا یعنی یہ واقع ہونا تھا کہ بادشاہ اورنگ جیب رحمت اللہ اللہ کے بہت بڑے ولی بن گئے اللہ اکبر اور اس کے بعد بادشاہ اورنگ جیب نے ایک کتاب بھی لکھی تھی جس کا نام ہے فتوہ آلمگیری جو کی اسلام کے مطابق فتوہ دیتی ہے جو اسلام کے قانون کو مانتی ہے بڑے بڑے مسائل اسی کتاب سے حل ہوتے ہیں دوستوں آپ لوگ ویڈیو کو چھوڑ کر جائے اس سے پہلے ہم آپ کو اس واقعے کا ریفرنس دے دیتے ہیں دوستوں یہ واقعہ سی رتے خواجہ گریب نواز کتاب سے ثابت ہیں اور اس کا پیج نمبر 326 ہے دوستوں اللہ کے ولیوں کی کیا شان ہوتی ہے یہ آج آپ پوری دنیا کو بتائیے یعنی اس ویڈیو کو ان تک ضرور پہنچائیں جن لوگوں کے دل میں یہ کنہ بھرا ہوا ہے کی مرنے کے بعد اللہ کے ولی اپنی قبر میں زندہ نہیں رہتے تو اللہ کے واسطے آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں